ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم آپ نے سلطان رائی صاحب کی بہت بہت اچھی فلمیں دیکھی ہوں گی ایکشن اور ماردار سے برپور فلمیں دیکھی ہوں گی لیکن جس فلم کا آپ سے میں ذکر کرنے لگا ہوں اس فلم کو دیکھ کر آپ کو یقیناً پتا چلے گا کہ سلطان رائی صاحب ایک وار سٹائل فنکار ہیں اور اس فلم کے اندر جو انہوں نے شاندار ایکٹنگ کا مظہرہ کیا ہے وہ دیکھ کر بھی آپ کو پتا چلے گا کہ سلطان رائی کتنے بڑے فنکار تھے ناظرین اس فلم کا نام ہے دوفان یہ انیس سو چھہتر کو پاکستان بار میں ریلیز ہوئی اس فلم کے عدیدکار اور فلم ساد جناب حسن اسکری صاحب تھے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عدیدکار حسن اسکری کی بطور فلم ساد یہ پہلی فلم تھی اس کے مصنف تھے ناظر عدیب اس فلم کی کہانی اس فلم کی ڈریکشن اس فلم کے ڈائلاغ اور اس فلم کے تو تمام ایکٹر ہیں انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کا مظہرہ کیا ہے کہانی بھی جاندار ہے ڈائلاغ بھی جاندار ہیں اور ناظر عدیب صاحب کا جو ایک اپنا سٹائل ہے انہوں نے ان سے ہٹ کر انہیں نے اس فلم کو لکھا ہے اور حسن اسکری صاحب نے اس کی فلم کی جو ڈریکشن دیا ہے میں کہتا ہوں کہ حسن اسکری صاحب نے کمال کر دیا ہے یہ ایک سلطان رائے کی ایسی فلم ہے کہ آپ کسی بھی ہالی وڈ یا بالی وڈ کی بڑی سے بڑی فلم سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ فلم انیس سو چھہتر کو پاکستان بار میں ریلیز ہوئی یہ ایک ریٹیر فوجی کی کہانی ہے جس کی بین کو تفانی رات میں اگواہ کر لیے جاتا ہے اور وہ اپنی بین کی تلاش میں نکل پڑتا ہے چونکہ سلطان رائے صاحب نے اس فلم میں ایک سابقہ فوجی کا کریکٹر ادا کیا ہے جب اس کی بین کو پولیس کی نالک وجہ سے جب اس کی بین نہیں ملتی تو وہ مجبوراً خود بین کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور آپ کو اس چین کا بہت زیادہ مزہ آئے گا جس میں سلطان رائے صاحب جب بین کی بین نہیں ملتی تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے تمام جو ان کے عزازات ہیں وہ واپس کرنا چاہتے ہیں اور خود بین کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور آخر کار وہ اپنی بین کو ڈونڈ لیتے ہیں اس فلم کی کہانی اس فلم کے اندر جو حسن اسکیل صاحب نے ڈریکشن دی ہے اور رائے صاحب نے جو ایکٹنگ کی ہے وہ آپ کو دیکھ کے بہت مزہ آئے گا ناظرین یہ فلم آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی میں نے کافی سرچ کرنے کے بعد اس کے بارے میں معلومات دی ہے تو اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ میری اوصلہ افضائی ہو